اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والسلام علی اہلہ امام معصوم کا فرمان ہے لیکل شیئن ربیع وربیع القرآن شہر و رمضان ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لئے قرآنی سلسلہ ربیع القرآن امام معصوم کا فرمان ہے ہر چیز کے لئے ایک موسم موسم بہار ہے ہر شیئے کے لئے ایک موسم بہار ہے اور قرآن کریم کے لئے موسم بہار ماہ مبارک رمضان آج قرآن کریم کے جس سورے کی ہم بات کریں گے یہ سورہ ہے سورہ مبارک قارق قرآن مجید کے تیسوں پارک کے اندر یہ سورہ موجود ہے اور ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سکسوں سورہ ہے چھاسیوں سورہ ہے ایٹی سکس سورہ قرآن کریم کا مکہ مکرمہ میں نازل ہوا سطرہ آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور ایک رکو ہے اس پورے سورے کے اندر اس سورے کا نام رکھا گیا سورہ مبارک قارق پروردگار عالم نے ابتدا میں قسمیں خواہی ہیں والسمائے والطارق آسمان کی قسم اور تارق ستارے کی قسم یہ تارق کیا ہے پما ادراکمت تارق قرآن کریم کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ تارق کیا ہے تارق بنیادی طور پر جو نام بھی رکھا گیا تارق رات کے اندر اول شب میں جو ستارہ تلو ہوتا ہے اس ستارے کو تارق کہا جاتا ہے قرآن کریم کہتا ہے وما ادراکمت تارق تم کیا جانو کہ تارق کیا ہے یہ وہ ستارہ ہے النجم الثاقب کہ وہ ستارہ ہے کہ جس کی کرنے اگر کسی چیز پر پڑھیں ثقب کہتے ہیں سراخ کرنے کو کہ جس کی کرنے اگر کسی چیز پر پڑھ جائیں تو اس کے اندر سراخ کر دیا کرتی ہیں اب یہ جو پورا سورہ ہے قرآن کریم کا اس میں پروردگار عالم نے مختلف موضوعات کو ایڈریس کیا ہے پہلا موضوع جو ایڈریس کیا گیا وہ یہی ہے کہ انسان بغاوت پر کیوں اتر آتا ہے انسان بغاوت پر اس لیے اتر آتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا کہ وہ پیدا کیسے ہوا ہے کس پانی سے ہوا ہے اور انسان حقیقت انسانیت کو فراموش کر چکا ہے اور پھر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے اندر نگہبانی رکھی ہے ہر چیز روز قیامت انسان کے بارے میں گواہی دے گی ممکن ہے کہ انسان دنیا میں ظاہری طور پر اپنے عمال اور افقار کے اندر کسی کو دھوکہ دے دے اور ممکن لوگوں کے سامنے صالح بن کر رہے لیکن روز قیامت پروردگار عالم نے جن فرشتوں کو جن ملک کو اور خود انسان کے آزا و جوارے کو انسان پر نگہبان بنا کر رکھا ہے یہ سب کے سب گواہی دے رہے ہوں گے وہ جزا کا دن ہوگا اور اس دن کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی اور پھر اس میں پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا کہ انسان اپنی فطرت کے اوپر اپنی خلقت کے اوپر گوھر کرے خولے کامن ما ان دافق کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے یعنی نجس نطفے سے منی کے چند قطروں سے پیدا کیا یہ وہ انسان ہے کہ جو نجاست سے پیدا ہوا معصومین کے جملوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ یہ انسان کس بات پر تکبر کرے جس کی ابتداء نجس جس کی انتہان نجس اسے تکبر کا اختیار کس نے دیا اور یہ وہ انسان ہے کہ آج پیدا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا اور پروردگار عالم اسے دوبارہ خلق کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور پھر قرآن کریم کی حقانیت کی بات کی کہ جو قرآن تم سے باتے کرتا ہے وہ حسی مذاق نہیں ہیں قرآن حقیقت ہے قرآن کی باتیں بھی حقیقت ہیں اور پھر پیغمبر کو یہ اشارت فرمایا اے حبیب یہ کفار جو آپ کے خلاف چالے چلتے ہیں آپ پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کی نگہبانی پر پروردگار عالم موجود ہے آپ فقط صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں یہ دیکھیں گے جو چالے کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف ہی چالے الڈ دی جائیں گی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ ہے تارک کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم ستاروں کی تعداد کے برابر دس گناہ اسے ثواب انعیت کرے گا اسی طریقے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فریضہ نمازوں کے اندر سورہ مبارکہ ہے و تارک کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں عظیم منزلت پر فائز ہوگا اور جنت کے اندر پیغمبروں اور ان کے اصحاب میں سے ان کے مرتبے کے اوپر فائز ہوگا پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق انعیت فرمائیں